تو یہ ہے جس عرصوں کا ساکھ جس کا آج ہم ساون بنائیں گے تو سب سے پہلے اس کی کٹنگ کی جائے گی تو وہ اپراس سے میں آپ کو بعد میں لکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے کچھ نیا کام کچھ پرانے کام اور کچھ یونیک کاموں کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر میں موسم کی بات کروں تو آج بہت ہی زیادہ کھانڈا ہے کیونکہ آج میرا ہاتھ جمنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کام نہیں کر رہے سی طریقے سے تو ابھی چلتے ہیں ڈیلی روچن کے مطابق ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں مینچوک یہاں سے مجھے گنڈری چاہیے یہاں پر تازہ اور فریش گنڈری بنے جاتی ہے اگر آپ نے گنڈری کا مکمل پروسس دیکھنا ہے تو اس کی آل ریڈی میری ایک ویڈیو آ چکی ہے اس کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپس میں بھی دے دوں گا اور اوپر آپ کو آئی بٹن بھی مل جائے گا آپ وہاں پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دوسرا دن اور اپنی ویڈیو کو مزید سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی کا پلان کچھ اس طرح ہے کہ میں اور میرا دوست جا رہے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے جو کہ ایڈمیشن مجھے لینا ہے تو وہاں پر جا کے چیک کرتے ہیں کہ آیا کس چیز کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں اس کا ہمیں ضرورت ہے اگر وہ اوپن ہوا تو ہم انشاءاللہ ضرور ایڈمیشن لیں گے اگر نہیں ہوا تو ہمیں کہیں اور ٹریک کرنا پڑے گا فائنمی جی میں ویڈیو ایسے ہو کر اب واپس آ چکا ہوں اور جس چیز میں مجھے ایڈمیشن لینا تھا وہ ایڈمیشن ابھی اوپن نہیں ہوا ہے کیونکہ تقریباً وہ چار یا پانچ منت بعد ہی اوپن ہوں گے تو ابھی واپس آگے ہیں تو باقی جگہ دو تین جگہ اور ہیں تو وہاں پہ پتہ کرتے ہیں کہ آیا اگر وہاں پہ اوپن ہو چکے ہیں تو وہاں پہ ایڈمیشن کروا لے گے مرنہ سکس منت ہو ویڈ کرنا ہوگا تو میں ابھی جا رہا ہوں مین چوک جہاں سے مجھے چوکر چاہیے تھی جانوروں کے لیے تو جو پہلے والی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اس لئے آپ دوسری بور جوہاں وہ لینے جا رہا ہوں تو یہ لاسٹ ہوگی اس کے بعد بھی استعمال کریں گے لیکن اس وقت جوہاں وہ گھاس بڑا ہو جائے گا تو پھر گھاس استعمال کریں گے تو یہ بھی میں چوکر لے کے آگیا ہوں ملیجز میں دو سبزیاں ایسی ہیں جو بڑے شوق سے ہی بنائی جاتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں یہ صرف موسم سرما میں ہی پائی جاتی ہیں جن میں ایک ہے سوہانہ اور ایک ہے سرسوں کا ساگ جو کہ سوہانہ ہے اس کی آل ریڈی میری ایک ویڈیو آ چکی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرکشن میں مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن بھی مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سرسوں کا ساگ تو وہ آج میرے گھر میں بنے جا رہا ہے تو میں اس کا آج آپ کو پورا پروسس دکھاؤں گا تو یہ ہے جس سرسوں کا ساگ جس کا آج ہم سالن بنائیں گے تو سب سے پہلے اس کی کٹنگ کی جائے گی تو وہ پروسس میں آپ کو بعد میں لکھاتا ہوں تو یہ جو نرم نرم جو گندلے ہوتی ہیں جس کو ہم گندلے بولتے ہیں تو وہ ہم توڑ کے لے آئے ہیں تو سب سے پہلا پروسس یہ ہے کہ جو اس کے سخت پتے ہوتے ہیں تو وہ ہم اتار لیتے ہیں جو کہ جانوروں کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو نرم نرم ہے تو یہ ہم نکال لیے ہیں تو اب اس کی کٹنگ کریں گے تو جب کٹنگ سٹال کر دی ہے تو جس سرسوں کے ساتھ کی مکمل کٹائی ہو چکی ہے تو یہ آگ جلانے کے بعد دیکچے کو آگ پر چڑھا دیا ہے تو سب سے پہلے پانی کو اچھی طرح گرم کیا جائے گا اس کے بعد سرسوں کا ساگ ڈال دیں گے تو پانی بوائل ہو چکا ہے تو اس کے بعد ساگ ڈالنے لگے ہیں جو دونے برطن میں ساگ تھا وہ سارا کا سارا ڈال دیا ہے تو اب بوائل ہنے کا ویٹ کریں گے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے تب بھی تک یہ بوائل ہو رہا ہے اور دو گھنٹے اور لے گا بھی تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے اور اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر دیں تو آپ باری ہے جی ہری میرچ جالنے کی تو سب سے پہلے اس کی کٹنگ کریں گے مسلسل پانچ گھنٹے آگ جلانے کے بعد ہمارا ساگ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو اب اس کے لئے مسالہ ریڈی کرتے ہیں ساگ اچھے سے بوائل ہونے کے بعد پانی نکال دیں گے تو پانی نکال دیا ہے تو آپ واپس اس کو دیکھچے میں ڈال دیں گے تو اب ساگ اچھے سے بری کرنے کے لئے یہ ہے تیار ہے تو آپ اسے اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی تو ہم اسے بولتے ہیں سریکی میں مندلا یہ ریکھیں جی یہ سب سے اہم پروسس ہے تو 50% بریک ہونے کے بعد اب اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے تو اب اس کے اندر ڈالیں گے گندم کا آٹا تاکہ یہ پانی جو باقی ہے وہ خوشک ہو جائے بہت محنت کا کام ہے یہ بھی میں فاسٹ ٹیم نزدیک بیٹھا ہوں تو آج سمجھ لگی ہے تو یہ ہے جی گندم کا آٹا تو اب ساگ 80% بریک ہو چکا ہے تو باقی 20% وہ دیکھ جی میں کریں گے تو جب گھی ڈالیں گے تو باقی مثالیں مرچیں وغیرہ ڈالیں گے اس وقت تو اب یہ سالنچ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تو اب اس کے اندر ڈالیں گے لال مرچ تھوڑی سی ڈالیں گے کیونکہ پہلے سبز مرچ پہلے ہی ڈال دیا ہے ساگ کے اندر تو ہمارا ساگ جی تقریباً تقریباً ریڈی ہو چکا ہے تو اب اسے تھوڑی دیر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر جو باقی مزید پانی ہے تو وہ خوشک ہو جائے تو ہم اس کو سیمپل بھی بنا سکتے ہیں اور چکن بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے بنیا ہے سیمپل تو اب جی تھوڑی دیر مندرہ مارنے کے بعد اب اس کے اوپر چلا دیں گے یہ مندری تاکہ یہ جو تھوڑا بودھ پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو الحمدللہ جی ہمارا ساگ ریڈی ہو چکا ہے دیکھ کرنیا زبردست بنا ہوا ہے فائنلی جی پوری دن کی محنت کے بعد ہمارا ساگ بن چکا ہے تو ابھی ہم کھا کے ٹریک کرتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہوا ہے تو یہ جی پہلانی والا تو ابھی جی کھا کے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ جی زبردست بنا ہوا پورے دن کی محنت ہے تو یہ دو سبزیاں ہیں جو بھی جس میں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور تقریبا ہر گھر میں ہی بنے جاتی ہیں تو ایک جو ہے نا وہ سوانہ ہے اور ایک یہ ہے سرسوں کا ساتھ یہ دونوں ہی برابر کا ٹائم لیتے ہیں تو جس طرح یہ محنت کی ہے میری والدہ نے تو ماشاءاللہ زبردست جو ہے نا اس نے ایک سال انتیار کر دیا ہمیں تو اس کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا یہی پر اختتام کرتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے مجد اجازت اللہ حافظ